السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے رمضان مبارک میں اکثر لوگوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کیا رمضان میں بیوی سے جمع کرنا جائز ہے بیوی سے ہم بستری کی جا سکتی ہے یا نہیں اور بعض لوگ تو رمضان مبارک میں ہم بستری کرنے کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے پوری حقیقت کیا ہے آپ ہمیں بتا دیں تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ رمضان مبارک میں بیوی سے ہم بستری کرنا جمع کرنا کیسا ہے لہذا آپ حضرات اس ویڈیو کو مکمل سنیں تاکہ آپ حضرات کو پورا مسئلہ معلوم ہو جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان مبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے اس کے علاوہ رات کو بیوی کے ساتھ ازدوازی تعلقات قائم کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے یعنی رات کو بیوی سے ہم بستری کی جا سکتی ہے لیکن جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا اس وقت لے کر غروب آفتاب تک یعنی سورج کے ڈوبنے تک ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے اگر رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا سچے دل سے توبہ استغفار لازم ہونے کے ساتھ ساتھ قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے یعنی ایک روزہ بطور قضاء رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک روزے کے کفارے میں ساٹھ روزے مسلسل رکھنے واجب ہوں گے نیز روزہ فاسد ہونے کے بعد رمضان کے احترام کی وجہ سے دن کا باقی وقت روزے داروں کی طرح بھوکا پیاسا رہنا ہوگا کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی تو روزہ بھی فاسد ہو جائے گا اور اس کی قضاء اور کفارہ بھی اس کے اوپر لازم اور واجب ہوگی تو آپ کو یہ مسئلہ مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے اگر کسی نے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا تو روزہ بھی فاسد ہو جائے گا قضاء بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا کفارہ کیا ہے کہ ایک روزے کا کفارہ ساٹھ روزے مسلسل رکھنا ہے اگر کوئی دائمی مرس کی وجہ سے یا کسی اور شرائی عذر کی وجہ سے ساٹھ روزے نہ رکھ پائے تو اس کے اوپر ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلانا یا ساٹھ مسکینوں کو صدق فطر ادا کرنا لازم ہوگا تو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ